تو سیشن سٹارٹ کرتے ہیں جی السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا نام شاہز بشفاق ہے اور آج کا سیشن ہمارا ہاو ٹو ارن آن لائن آج کی سیشن میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آن لائن ارننگ ہوتی کیا ہے آن لائن ارننگ جو ہے اس کو ہم کما کیسے سکتے ہیں ہمارے سورسز کون کون سے ہوتے ہیں ہم کن سکلز کو یوز کر کے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں اور ان سکلز اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو ہم آپ کو کیسے سکلز میں سپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو آن لائن کمانے میں آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے جو آج کے جو ٹرینر ہے جو اس سیشن کو ردیور کریں گے محمد شہباز ان کا نام ہے بیچلر پی ایس انفرمیشن ٹیکنیلوجی کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایڈسینس کے گوگل ایڈسینس کے ساتھ یوٹیوب کے ساتھ اور ڈیفرنٹ ارگنیزیشن کے ساتھ ورک کر چکے ہیں اور آج کل ایک ایسی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ ورک کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں ٹاپ ٹرین میں آتی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے تقریباً سیونڈیئرز آف ایکسپیرینس ان کا انڈیجیٹل فیلڈ کے اندر ہے تو اب ان کے اور آپ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا تو میں گزارش کروں گا شہباز صاحب سے آج کا جو ہمارا اجنڈا ہے نا سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے کیسے نکالنے ہیں اون لائن اجنڈا شروع میں ہی میں آپ کو یہ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ ہم کن ٹاپک پر بات کریں گے تاکہ اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو ہی ہم آگے چلیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں کہ ارننگ کتنی طرح کی ہوتی ہے اور اون لائن کس طرح پیسے کما سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں ان کو کیسے یوز کر کے ہم پیسہ نکال سکتے ہیں یہ ہم بتائیں گے آپ کو ایفلیٹ مارکیٹنگ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کچھ نہیں بھی جانتے ہوں گے لیکن ہم آپ کو اس کی تھوڑی ڈیپ انالسز بتائیں گے کہ کس طرح سے اپلیٹ مارکیٹنگ کام کرتی ہے اور کس طرح سے لوگ اس سے پیسہ کماتے ہیں نیکس میرا جو طبق ہوگا وہ ہوگا ای کامرس ای کامرس میں میں بتاؤں گا ڈراؤپ شپنگ کیا ہوتی ہے شوپی فائے کیا ہوتا ہے اس طرح ای کامرس طور کس طرح بنایا جاتا ہے اس پر کیسے ہمیں پروڈکٹ لگانی ہے یہ سارے چیزیں ہم آگے ڈیٹیل میں بات کریں اس کے بعد ہے فریلانسنگ فریلانسنگ تو ہر بندہ کرنا چاہ رہے آلموس زیادہ تر لوگ یہی ہوتے ہیں کہ ہم فریلانسنگ میں جائیں ٹھیک ہے فریلانسنگ میں کیا کیا چیزیں آنی چاہیے کیا کیا نہیں آنا چاہیے مطلب کون سے پریٹ فارم صحیح ہیں جن پر ہم کام کر کے پیسہ کما سکتے ہیں ہم اس پر ڈسکس کریں گے لیٹس موو فاروڈ آگے ہے کہ یہ سیشن کو کون کون انٹینٹ کر سکتے ہیں میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں پروفیشنل سٹوڈنٹ ہیں کچھ یا کوئی جوب ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بیسٹ وی ہے اور بیسٹ پلیٹ فارم ہے مطلب میں آپ کو جو چیزیں بتانے چاہ رہا ہوں یہ آپ کی زندگی میں آپ کی پروفیشن میں بہت ہیلپ ہیلپفل ہو سکتی ہیں ارننگ کتنی طرح کی ہوتی ہے ویسے تو ہم ارننگ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایکٹیو انکم اور ایک ہوتی ہے پیسیو انکم ایکٹیو انکم ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ ہمارے پاس مطلب ایک جوب ہے ہم ڈیلی جوب جاتے ہیں جوب پہ جاتے ہیں اور ہمیں مہینے کے بعد پیسے مل جاتے ہیں اسی طرح کچھ کسی کے لیے کام کرتے ہیں اگر کمیشن بیس پہ تو جیسے اگر ہم کام کرنا چھوڑ دیں گے وہ پیسے آنا فتم مطلب اگر کام کریں گے تو پیسے آئیں گے کام نہیں کریں گے تو کوئی پیسہ نہیں ملے گا جو پیسیو انکم ہوتی ہے اس میں ہم بتا کیا کرتے ہیں تھوڑی سی محنت کر کے تھوڑا سا بزنس سٹیبل گیر کچھ چیزیں سٹرگل پہ لگا کر اس کے بعد پیسہ آنا خود شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایمازون کا مالک جو جیف ہے اس نے ایمازون کا سٹور کھڑا کر دیا اب وہ آرام سے بیٹھا ریلیکس ہے اس کا بزنس آٹومیٹیڈ ہے وہ خود با خود چل رہا ہے اس کو کوئی اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ بھی اپنی بزنس کو ایسے آٹومیٹ آٹو پائلٹ کے لگا سکتے ہیں آپ آرام سے بیٹھیں آپ سکو ہو جائیں اور صبح دیکھیں کہ آپ کا ریوینو کس طرح جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے میں نے بیسک سوچ سمجھ کے چار پلان کٹھے کی ہیں دیجٹل مارکٹنگ کے ریلیٹیڈ مطلب کس طرح سے آپ آن لائن پیسہ کما سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے فریلانسنگ کہ موسٹ فیوریٹ سب لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں فریلانسنگ میں جانا ہے ہمیں ایک رپیہ نہیں لگانا ہمیں پیسہ لگا ہے بغیر کچھ نہ کچھ کمانا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کچھ نہیں لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ فریلانسنگ میں جائیں بہت اچھی فیلٹ ہے آپ کو بتا ہے اس پاکستان میں 1 ملین 1 بلین 5 لاک 1 لاکھ 50 ہزار سٹوڈن بندوں نے فریلانسرز نے 1 ملین تک ریوینیو جنریٹ کیا جیسے فریلانسنگ سے پاکستانیوں نے جس پاکستانیوں نے انہوں نے کیوں کیا ہے کیسے کیا ہے وہ صرف انہوں نے اپنی سکیلز بیسز بے کیا ہے ان کے پاس اپنی سکیلز تھی ان کو آتا تھا کچھ کرنے کے لیے آتا تھا جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ اپنا ملوہ منواہ کر یہ ساری چیزیں انہوں نے اتنا ریوینیو جنریٹ کیا اس کے بعد دوسرا پلین ہے ہمارا ہی سٹور مطلب آپ آپ شوپ کیسے کھول سکتے ہیں اگر آپ شوپ نہیں کھولنا چاہتے ہیں تو بلوگنگ بلوگنگ کیسے کر سکتے ہیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے اس میں بہت ہی ڈیمانڈ ہے اس وقت آپ کو پتا ہے اب سب کچھ لوگ ڈاون ہو چکے ہیں لیکن جو بلوگرز ہیں جنہوں نے ویب سائٹ بنائی ہیں بلوگز لکھیوں میں پرونا وائرس پر مختلف 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 ڈاال کے وہ پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہر چیز بند ہے لیکن ایک چیز چل رہی ہے آپ دیکھیں انٹرنیٹ چل رہا ہے انٹرنیٹ چل رہا ہے تو مطلب لوگ گھر ہیں گھر بہت نہیں ہونا چاہتے کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سرچ کرتے ہیں تو گوگل چل رہا ہے یوٹیوب چل رہا ہے اونلائن ہر چیز اوپن ہے میں ان کے ہمارا جو ٹریڈیشنل چیزیں وہ بند ہو چکی ہیں لیکن اونلائن چیزیں ابھی بھی جا رہی ہیں تو بلوگر جو ہیں ابھی بھی پیسہ کم آ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پارٹیشنز بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اس کے بعد جو ہمارا ہویا ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں یا شوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں شوشل میڈیا پہ ہم لوگ بہت ہی ٹائم اپنا ویسٹ کرتے ہیں بہت ہی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں شوشل میڈیا کو ہم اگر اچھے طریقے سے یوز کریں تو ہم اس سے پیسہ نکال جاکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان پر گھنٹوں زائے کر دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو کیڑے ہیں اور اس شوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے پیسہ کم آ رہے ہیں ان کو ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کو ہم ایک انفیونسر مارکیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ڈروپ شپنگ ڈروپ شپنگ کیا ہوتا ہے یہ شاید آپ لوگوں کے لئے نیا ہو کچھ لیکن یہ ہے میرا موسٹ فیوریٹ ہے اور میں نے اس پر سٹور بنایا ہے اس پر میں کام کر رہا ہوں مجھے اس کا آئیڈیا ہے بہت ہی گھرے طریقے سے کیونکہ یہ بہت کمال کام کرتا ہے ڈروپ شپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آن لائن سٹور بناتے ہیں نہ آپ کی پروڈکٹ اپنی ہوتی ہے اور نہ ہی آپ ڈلیوری کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں آپ سٹور اپن کرتے ہیں اور سٹور اپن ہونے کے بعد آپ کچھ کو آٹا پائلٹ بھی لگا دیتے ہیں آپ کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ سب فیک ہیں اس میں کچھ بھی ایسا آپ کو بتا ہے USA میں سب سے زیادہ جو شپنگ ہوتی ہے وہ آن لائن ہوتی ہے ٹریڈیشنل نہیں ہوتی تو آن لائن میں بہت سکوپ ہے آن لائن سٹور میں بھی بہت سکوپ ہے وہ مارکیٹنگ ہوتی ہے ایک طرح کی مارکیٹنگ ہی ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کو ہم کسی الیکٹرونک ڈیوائس کو یوز کرتے ہوئے مطلب کوئی کیمپیوٹر ہو گیا موبائل ہو گیا کوئی بھی الیکٹرونک ڈیوائس اس کو یوز کرتے ہوئے جب ہم کسی پروڈکٹ یا سروس کو ہی مارکیٹنگ کرتے ہیں یا پھر اس کی پرووشن کرتے ہیں اس کو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ گیتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کی بہت ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ٹائپس ہیں اس میں seo ہے seo ہے ssma ہے affiliate marketing ہے جس پہ میں نے ابھی ذکر کیا sms sms marketing پاکستان میں ایک مشہور فنکار تھیں جنہوں نے بہت ایسے مارکیٹنگ کی ہے ایسے مارکیٹنگ کی ہے جس کو آپ جانتے ہوں گے شاید فرزانہ بازی جس نے ایسے میسج کیے ہیں کہ اس نے اتنا پیسہ کٹھا کیا آپ کی سوچ ہے وہ ایک ایسے مارکیٹنگ میں ہی شامل تھا اس کے علاوہ ایمیل مارکیٹنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں تو ایمیل اتنی پڑی نہیں جاتی لیکن یو ایسے میں لوگ جیسے ہم صبح اٹھ کے موبائل دیکھتے ہیں نا وہ لوگ سب سے پہلے صبح اٹھ کے میں یو ایسے کی مارکیٹنگ میں مارکیٹنگ میں کام کیا میں نے مجھے اس چیز کا اندازہ ہوئے آپ جا کے کہ ایمیلز کتنی اپورڈن ہوتی ہیں وہ صبح سب سے اٹھ کے پہلے ایمیلز اپنی دیکھتے ہیں کہ ایمیلز میں کیا آئے ہوگئے ہم لوگ تو اپنے موبائل میں ورڈسپ دوسری شوشل میڈیا دیکھ رہتے ہیں لیکن یو ایسے میں لوگ سب سے پہلے اپنی ایمیلز چیک کرتے ہیں اس کے بارے موبائل مارکیٹنگ ہوتی ہے موبائل مارکیٹنگ میں اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ موبائل کو یوز کرتے ہوئے کچھ لوگ انفلینسر مارکیٹنگ کار رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے ٹک ٹک سٹارز دیکھے ہوگے اکثر ٹک ٹک موبائل مارکیٹنگ یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بتائے ایک ٹک ٹک ویڈیو بنانے والے کیسے ہو جاتے ہیں کبھی سوچیں آپ نے وہ انفلینسر بن جاتا ہے کیونکہ اس کو مختلف کمپنیز جو ہوتی ہیں بہت زیادہ وہ اس کو ہائر کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ بھائی آپ ہماری پروڈکٹ کو تھوڑا سا انفلینس کر دو تاکہ آپ کی آڈینس ہماری پروڈکٹ کو پرچیس کر سکتے اس کو موبائل مارکیٹنگ انفلینس مارکیٹنگ نیکس جو ہمارے پاس ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ جو کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ایک طرح کی وہ مارکیٹنگ ہوتی ہے جیسے کہ کسی کی پروڈکٹ ہے ایک برینڈ ہے کوئی کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ میری پروڈکٹ کو بیچو سو روپے کی اس میں سے بیس روپے آپ کے آپ کو کمیشن دے گی آپ جتنی سیلز کرو کہ ہر سیل پر ہم آپ کو کمیشن دیں گے ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں یہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے ضرور یہ ہے کہ اگر آپ ویب سائٹ اپنی بناتے ہیں تو بیسٹ ہے مطلب اپنے اپنے سٹور بناتے ہیں یا پھر آپ اپنی فیس بک پہ ایک پروڈکٹ کو لگا سکتے ہیں یا آپ اپنے ٹک ٹوک پہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا لنک لگا سکتے ہیں مطلب جو بھی آپ شوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اس کو اگر اچھے طریقے سے میریز کر کے اگر اگر رکھیں تو آپ اپنی بزنس کو بھی رن کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنے کے لیے کیا کیا ضروری ہوتا ہے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس کو ہم آگیا آپ کو جب آپ کلاس لیں گے تو ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ورک کس طرح کرتی ہیں آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کن 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 کمپنیز کے ساتھ جو انٹرنیشنل لیبل پہ کام کر رہی ہیں پاکستان سے ہٹ کے جو کہ ایمازون ہے دنیا کا امیر ترین بندہ ایمازون کا بندہ ہے جس کی نیٹ ورث جو ہے 32.9 بلیونز ہے اور اس میں آپ جب بھی کوئی ایفیلیٹ لنک ریٹ کرتے ہیں ان کی ویب سائٹ سے تو آپ کو ہر سیل پہ 10% ملتے ہیں مطلب آپ سوک کی اگر ایک پروڈیکٹ سیل کرتے ہیں تو آپ کو دس روے ملتے ہیں میں تو اس طرح بات کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ اگر سوچیں ایک اپنے ایلیکٹرونکس کی لیپٹوپ بیجتے ہیں ڈیر لاکہ آئی فون کا لیپٹوپ اگر آپ کے لنک سے چلا گیا تو اس کا 10% نکالیں کتنا ملتا ہے جس تھی اس طرح علی بابا بھی ایک بہت بڑی علی بابا نے ایمازون کو کمپیٹ کر رہی ہے جو کہ بہت بڑی انڈسٹری ہے ایک کامرس کی یہ بھی 10% کمیشن دیتی ہے اسی طرح ای بے ای بے بھی 10% کمیشن دیتی 10% کمیشن دیتی ای بے ای بے کے لیے ایک یہ چیز ہے کہ اگر اپنے ایفیلیٹ مارکیٹنگ یا کچھ اور ان کے ساتھ جن ہے تو اس کے لئے آپ کو پی پال کھونی چاہیے پی پال کس طرح بناتے ہیں پاکستان میں کیا چیز ہونی چاہیے اس کے لئے ہم آپ آگے بتائیں گے کہ کس طرح پی پال پاکستان میں ہوتے بنا سکتے لیکن یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اگر آپ اس میں انڈر کرتے ہیں 20 کروڑ کی انڈسٹری ہے اس وقت انڈیا میں اور تقریبا 15 ناک سے زیادہ انفلونسر ہیں اور پاکستان میں بہت زیادہ انفلونسر ہیں جو کہ کمپنی سمجھ چکی ہیں کہ بھئی ہم ایک بڑے فلم ہیرو کو کیوں اتنا بڑا پیسہ لگا کر اس کو لگائیں اگر ہم دس انفلونسر کٹھے کر کے دس لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پیسہ دے کر انفلونسر مارکیٹنگ اپنی کمپنی کی پرموٹ کریں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اور لوگ اسی پر ہی کام کر رہے زیادہ تر ایفلیٹ مارکیٹنگ انفلونسر کو دے رہے پیسے اس کے بعد جو ہے ڈروپ شپنگ کیا ہوتی ہے ڈروپ شپنگ بیس بیس اگر آپ بزنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں جس طرح آپ نے دکان آپ سوچ رہے کہ میں دکان بنانا چاہ سکتے ہیں آئی نو ڈروپ اگر پاکستان میں رکھے ہوئے دوسری ممالک میں چیز بیٹ سکتے ہیں آسانی سکتے ہیں اور یہ اپنے ایک بار چیزیں رکھی اپنے سب چیزیں اپنی سائٹ کو اچھی طرح بنایا اچھی طرح اس کو سائٹ کی پروڈکٹ لگائیں اور اس کے بعد آپ مارکیٹنگ کرنا شروع کر دی اگر آپ نے تھوڑی بہت مارکیٹنگ کرنا شروع کر دی تو انشاءاللہ جو سیل ہوگی آپ دیکھیں گے بہت جلدی گروہ کرے گی اس کے بعد ایک کامرس اسی شوپی فائی کے ہر وائل سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سٹور کیس سکتے سب سے پہلے ہمیں سٹور اوپن کرنا ہوتے ایک نیش دونی ہوتی اگر آپ کے پاس کپڑے بچھنا چاہ رہے ہیں آپ کپڑوں میں بہت ساری نیش ہوتی ہیں کٹیگریز ہوتی ہیں پینٹ چیل بیچنی ہے یا اپنے ڈرس چیل بیچنی ہے یا اپنے چین لگاتے ہیں پروڈکس لگانے کے بعد آپ سب چیزیں آپ کی فائنل ہو جاتی ہیں آپ پی میٹ انڈیگریشن سب بینک کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر لگ جاتی ہیں اس کے بعد آرڈر ہوتا ہے آرڈر آپ کے پاس آتا ہے اور وہ ڈریکٹ ہی آپ کے پاس آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ڈراؤ شیپر ہیں جس سے ہم نے پروڈکٹ لینی ہے میں گیا صدر صدر سے میں نے چیز لی کپڑے کپڑا لیا میں نے کپڑے والے کو کہا بھائی جب یہ کپڑا میں لے کے جا رہا رہا جب یہ سیل ہوگا پیسے دوں گا اس نے کہ ٹھیک ہے نو پروبلم آپ لے جائیں جب سیل ہو جائے آ کر مجھے پیسے دے جیجئے اسی طرح ڈراؤ شیپنگ میں یہی کنسپٹ ہے آپ نے وہاں سے پروڈکٹ اٹھانی ہے آپ کی سیل ہوگی جیسے وہ پروڈکٹ سیل ہو جائے تو آپ نے اپنا کمیشن رکھ کر اپنی مرضی کا مازن رکھیں گے اپنی مرضی سے پروڈکٹ کی پرائس رکھیں گی تو جہاں سے اپنے پروڈکٹ لی ہے ان لوگوں کو دیں گے کہ بھائی یہ پروڈکٹ کے پرائس دیں گے اس طرح سے یہ مڈیگول کام کرتے کتنا آسان ہے لیکن اس کو سیکھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا جانا پڑت ہے اگر آپ کو یہ جان ہے پوری پوری سٹڈی دیں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں رہتے ہوئے بنا سکتے اور پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی کوئی بھی پروڈکٹ کسی بھی ملک میں بیچ سکتے ہیں بلکل آسان سے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں صرف ایک دو مہینے کی مہنت ہے اٹھو پائلیٹ پر سب فریلانسنگ کی اس وقت پاکستان میں جو انڈسٹری مان بلین کی ہے دو کہ میں نے آپ کو کھا کے اگلگ پچاس ہزار فریلانسر نے پاکستان سے کام کر کے اتنا پیسہ کمایا ہے فریلانسنگ میں سب سے پہلے جو چیز ہے جسے ہم گرافک ڈیزائننگ کہتے ہیں گرافک دیزائننگ جو ہماری ٹرم ہے لیکن جو اس وکی میں ٹرم ہوتی ہے وہ ہے ui ux design ui ux design جسے ہم photoshop بھی کہ سکتے ہیں photoshop illustrator بھی ہوتا ہے مختلف قسم آپ کوئی banner بنا سکتے ہیں اس میں پیلانسنگ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کمپنیز ہوتے ہیں کہ ہماری کمپنی کے لئے کوئی banner بنا دے کوئی infographics بنا دے کوئی cards بنا دے اس طرح سے بہت سارے اس بھی سنٹسٹی میں آپ کام کسکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ skill ہے designing کی اگر آپ ویڈیو بنانے والے ہیں ویڈیو بنا سکتے ہیں بہت اچھی آپ یوٹیوب پر ویڈیو ڈال سکتے ہیں اینیمیشن ویڈیو بنا کے آج دنیا میں سب سے زیادہ جو ویڈیو دیکھی جاتی وہ اینیمیشن ویڈیو دیکھی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے تو کمپنیز ہوتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک promoted ویڈیو ہر برینڈ چاہتے ہیں کہ ہماری ایک ویڈیو اور وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کمپنی ہائر کرتے ہیں کہ ویڈیو بنانے والوں کو ان کی پروڈکٹ کو پرموٹ کرنے کے لئے اس کے بعد ایک ایک اور سکل ہے کوپی رائیٹنگ اگر آپ انگلیش میں اچھے ہیں اگر آپ کو کہتے ہیں کہ میری انگلیش اچھی ہے اور میں کچھ اچھا رائیٹ کر سکتا ہوں تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ کوپی رائیٹنگ میں جائیں کنٹینٹ رائٹ لکھیں جس گھنٹے کا کام ہوتا ہے لکھنے کے بعد آپ پیسے مل جاتے ہیں اور 100% ملتے ہیں یہ نہیں کی دھوخہ ہوتا اگر آپ excel کا کام جانتے ہیں تو excel میں آپ کام کر کے گھنٹے میں پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ project management میں کیس طرح کام کرتے ہیں کیسے project ملتے ہیں ان کو میرس کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ چک سکتے ہیں اور ان کو project کہاں سے ملتے ہیں online کیسے ملتے ہیں وہ آپ آسانی سے لا سکتے ہیں project اس کے بعد ہمارے پاس دو ان کی کچھ industries ہیں web development ہے sms sms social media marketing تھا پہلے اب جو بن چکے وہ social media executive بن چکے یہ ایک بہت کڑی industry بن چکے ہے جو facebook use کرتے twitter use کرتے instagram use کرتے ان کو use کرتے ہو تم کسے پیسے کما سکتے اتنا آسان ہے اگر affiliate links لگائیں اگر آپ affiliate بھی نہیں کرتے social media executive companies جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے جو social media platforms ہیں ان کو manage کرنے والا اور وہ ان کو پیسے دیتی ہیں چیز کے بھائی آپ ہمارے شوشل میڈیا executive بن جائیں ہماری product کو product کی پوسٹنگ کرتے رہے ہمارے جو customers ہیں ان کے ساتھ انگیج رہے اگر آپ engagement اچھی کر سکتے تو یہ اپنی اچھا ہے شوشل میڈیا کو یوز کرتے ہو آپ ایک social میڈیا executive بن سکتے آپ کو بتائیں دنیا میں جتنے بھی بزنس ہیں جتنے بھی ویب سائٹ ہیں وہ سب چاہتی ہیں کہ ہماری ویب سائٹ ٹاپ پہ ہے اس کو ٹاپ پہ لانے کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ SEO والے کرتے ہیں سرچ انجن optimization ان کو SEO executive بھی کہتے ہیں اور یہ high paid job ہے جو جو لوگ کر کس طرح کام کیا جائے فیس بک سے بھی آپ پیسہ نکال سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی بہت ٹکس آتی ہیں ٹرپ ٹرپ ٹکس آتی ہیں ٹرکس ٹھوڑی فیس بک پہ اگر آپ اچھا پیج بنا سکتے ہیں پیج بننے کے بعد Facebook ایڈر چلا سکتے ہیں تو کمپری آپ کو اس چیز کے لئے بھی ہائر کرتی اور یہ سب پیسے آپ آپ کو کیسے ملتے ہیں کام کام ملتے ہیں میں آپ کو فنی چیز دکھاتا اگر آپ فائیور پہ ہیں فری لانسنگ کے لئے فری لانسنگ رکھتے ہیں تو کر کے دکھا رہے اور یہ برڈے کیلئے برڈے ویچھ کیلئے اور پیسے کتنے لے رہے ہیں دیکھ کوئی ٹین ڈالر لے رہے کوئی ڈالر 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 ان کے پاس آرڈر بھی آرہے ہیں یہ سکتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا سانی سے آپ اس سکیل میں جائیں اور اس کو پکڑیں اور اس کو ہی آپ مطلب فری لانسنگ میں لے کر آئے تو زیادہ اچھا رہے گا اس کے بعد ہمارے پاس تھا ہم آپ کو ان چیزوں میں کیسے guide کر سکتے ہیں کون 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 چی چیزیں جو آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں ہم آپ کو چکھائیں گے کہ ویبسائٹ کیسے بناتے ہیں ui ux design کیا ہوتا ہے اس کے لئے چیزیں ہو نہیں سہی ہیں آپ کے پاس اس کے بعد drop shipping store اگر آپ drop shipping اپنا online business کرنا چاہتے ہیں اگر آپ business میں interested ہیں کو shop ڈھونڈ رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ online آجائیں online اگر ایک 10 رب کی product کو 15 20 40 50 رب میں بیت سکتے ہیں آسانی سے بیت سکتے ہیں اس کے علاوہ اور سوری میں آپ کو چیز اور بتا دوں کہ جو freelancing میں interested ہیں وہ کام کر سکتے ہیں freelance dot کو سب سے top پہ لانا چاہتے ہیں اگر بلکل آسان طریقہ ہے اگر آپ ہمارے سر جوڑیں گے ہمارا next session ہوگا اس پہ ہم fiverr پہ ہی بتائیں گے freelancing بہت ساری deep analysis کر کے کس طرح آپ ان پہ in ہو کس طرح سے آپ پیسہ کھما سکتے ہیں ان ہمارے سیشن ہوگا freelancing پہ ہی ہوگا جی اس کے لایوہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم top پہ کیسے لانے لئے یہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم میک کیس طرح سرویس دیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ web designing کس طرح کرتے ہیں ui ux کیا ہوتا ہے drop shipping store کس طرح منایا جاتا ہے freelancing میں کس طرح کام کر سکتے آپ کو آرڈر ملنا شروع ہو جائیں ویڈیو ویڈیو فار یوٹیوب اگر آپ ویڈیو بنا سکتے یوٹیوب کے لئے کس طرح ویڈیو بنا سکتے اور دوسری کمپنی کے لئے برینڈیو کس طرح منا سکتے اور کلائنٹ کیسے لاکہ سکتے اگر کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ انٹرسٹی ہیں ای کامر سٹور میں بزنس میں یا فریلانس میں سٹور میں ہمارے رابطہ رکھیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اسی چیز میں لے کر آگے جائیں یہ چیز آپ سامنے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کون 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 چیزیں ہیں جن کے ذریعے جن کو ہم use کر کے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لئے ان آن لائن پیسہ کمانے کے لئے آپ کے پاس سکلز ہونا بہت ضرور ہے آج خل ایک اور بزنس چل رہا ہے جس کو پی او ڈی کا نام سے کہتے ہیں پروڈکٹ آن ڈی مانڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹی شٹ اپنا نام لکھونا چاہتے ہیں تو یہ ایک پروڈکٹ آن ڈی مانڈ ہے اگر آپ کب پہ اپنی تصویر لگوانا چاہتے ہیں تو یہ یو ایسے یو کے صرف عام لوگ بھی نہیں کرتے یہ کمپنیز بھی کرتی ہیں کہ ہماری پروڈکٹ پہ ہمارا ہوگا جو نہ آپ کوئی دکان ہے نہ آپ کو کسی کے بس جانے پڑے جس کا اپنے ویب مارکیٹنگ میں بہت زیادہ فائد ہوتا ایمیل مارکیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایمیل کا وہ ہونا چاہیے ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے اور اس ڈیٹا بیس کو کیسے کٹھا کرنا ہے وہ آپ پہ بیزنس کیسے طرح جائیں آپ کپڑوں کے لیے چاہتے ہیں کہ میں ایمیل کروں لگا ہم آپ جائیں گے انٹرینٹ پہ ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے لوگوں کی ایمیل آپ حاصل گر سکتے ہیں ملکل اثنان طریقہ ہے سب سے جو بڑھ رہا ہے لوگوں کی ایمیل سکتے ہیں میرے پاس سوفٹیوئر ایمارکیٹنگ کا تجربہ اتنے ہیں کہ ہم سے بھی زیادہ ہم تو بخار ہو جائے کچھ بھی ہو جائے نا دس دن پڑے رہیں گے خود سے ہی ہو جائیں گے لیکن وہ ایسے نہیں ہے ان کو تھوڑا سا پروبلم ہوتے اور فوراں بھاگتے ہیں اور وہ فٹنس کے حوالے سے بھی بہت آگے ہیں مطلب ان کو فٹنس میں بھی اپنی ان کی انڈسٹری یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے ہیلتھ کیا اس میں آپ اچھے طرح پیسہ کماتا ہے ایمیل مارکیٹنگ کے لیے میں آپ بتاؤں کہ آپ کس طرح سے ٹارگیٹ آرڈینس کو اٹھا سکتے ہیں مطلب انگا اگر آپ کی ہیلتھ کی مختلف ریب سائٹس پر مختلف جگہ پر جائیں گے مہا سے ان کی ایمیل اٹھائیں گے پہلے آپ ان کی ساری ایمیل کٹھے کریں گے اس کے بعد ایمیل کمپین سلائیں گے ایمیل چیمٹ کے ذریعے ایمیل کٹھے کریں گے اس کا کوئی یہ نہیں مطلب جینوان نہ کہ فیک جینوان ایمیل ہوں گے اور ان کے فون نمبر بھی ہوں گے اور آپ یہاں پہ رہے کے فون کر سکتے ہیں وہ بھی فری اس کا بھی طریقہ میں بتاؤ گا کہ USA میں آپ یہاں پہ رہے کے لوگوں کو کال کیسے کر سکتے ہیں ان کو انگیج کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے لاب پروجیکٹ منیجمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ پروجیکٹ منیجمنٹ میں آپ کیلئے پروجیکٹ منیج کروں گا آپ کے ڈیویلپر سے آپ کے ہر بندوں سے دیل میں خود کر لوں گا آپ نے مجھے پروجیکٹ دے دنے آگے لوگوں کو منیج کرنے کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کی آپ اس میں جائیں اس میں بہت بہت اپورچنیوٹیز آگے جانے کی اور فری لانچنگ میں بہت کام ملت ٹھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ پیوڈ جیسے میں کہہ رہا تھا اس کے بعد میں بات کر چکا ہوں اگر کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں اگر آپ e-commerce store میں انٹرسٹیڈ ہیں یا آپ اپنا online store بنانا چاہ رہے میں اپنی میڈیشن کے کمپنی میں آنا چاہ رہا تو پیوڈ میں آنگا پیوڈ پروڈکٹ اون ڈیمانڈ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے جیسے کہ ٹی شیئٹ پہ نام لکھوانا تو کمپنی نے اپنا نام لکھوانا ہوگا تو یہ ایک demand ہو جائے گی خیق ہو گیا کپ پہ اس نے اپنی تصویر لگوانی ہے تو اپنا لوگ لگوانا ہے کمپنی کا ہم لوگ تو اپنی تصویر لگوانا لیکن کمپنی برینڈ جو ہوتے ہیں نا وہ کپ پہ آپ اکسر دیکھو گا برینڈ کا پا رہا ہوتے ان کا لوگ لگے ہوتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو بہت فکی دیتے ہیں وہ ان پہ کام کرتے ہیں اور اس میں بہت ایک opportunity ہے پی کے اوفر دیتی ہے کہ آپ لوگوں سے آرڈر کلٹ کرنا جس آپ نے اپنی ویبسائٹ بنانی ہے ویبسائٹ بنانے کے بعد آرڈر کے لیے اپنی کمپین سلائیں گے یا کس طرح سوشل میڈیا سے لوگوں کو جوڑیں گے اور وہاں پہ جو ہوگا جو آرڈر پلیس ہوگا اپنا کمیشن رکھ لیں گے جو پیسے ہوگے جو جہاں سے آپ پرینٹ کروانے ہے اس طرح سے یہ کام کرتے ہے تو اگر آپ کو بہتر ہوگیا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کوئی کوششن ہے اس کے ریلیٹیڈ تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ ہمارے پاس سکھیں گے تو ہم آپ کو کیا سکھیں گے کیا آپ کے لئے بہتر ہوگا دیجل مارکیٹنگ کو ہم پورا اوور ہوگی اس میں بہت سکھیں گے ہم 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 سکھیں گے تو اگر آپ انٹرسٹید ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ریکٹ میں رہیں ہم آپ کو سکھ 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 نے میں بہت سکھ 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 پنجاب گیل پنجاب لیکن اس کا خاطر فائدہ نہیں کچھ بہت بہت سارے ایسے کورسز مل جائیں گے آپ گوگل پر جائیں گے ہر جگہاں پہ آپ کو لوگ مل جائیں گے لیکن کوئی ہنگلی پکڑ کے آگے لے کر جانے والا رستہ صحیح دگھانے والا آپ کو نہیں ملے اور اگر ملے گا تو وہ کہہ گا کہ بھائی ہزاروں ہرزار روپے فیس لیں گے ہزار روپے فیس ہے اسی چیز کی ڈیجٹل مارکیٹنگ آپ گوگل پر جا کے سرچ کریں ڈیجٹل مارکیٹنگ کے کتنے انسٹیوشنز ہیں اور کتنی پیس لے رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی کتنی پیس ہیں ہم نے بہت ہی کم رکھیا تھا کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے اور ان کو میرا ہمارا اس انسٹیوٹ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں میں اویرنیس ہے ہمارے ملک میں تھوڑی جو بیوز گریہ وہ ختم ہو کیونکہ ان حالات میں جب ہم بیٹھے ہیں گھر میں لاغ ڈاؤن ہو چکے اگر ہم اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آج ہم پیسہ کما رہے ہوتے ہیں اور ہمیں گھر بیٹھ کر بھی اتنا سکون ہوتا کہ اٹلیسٹ ہمیں کچھ نہ پیسے آتا رہے ہیں اگر ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے لئے آپ لوگوں کو کیا کیا ہونا چاہیے یہ سب چیز کرنے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے تھوڑی سمال انویسٹمنٹ ہونی چاہیے اگر آپ ہی کامرس کا سٹور بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کمپنی ریجسٹریشن ہونی چاہیے پیپال بنانے کے لیے اب بہت سارے لوگ کہتا ہے کہ پاکستان میں آپ پیپال بنا سکتے ہیں سانی سے بنا سکتے ہیں پیپال بن جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پیپال میں لیکن وہ بہت جلدی سسپینڈ ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اس میں بہت ساری ایشوز ہوتیں کیونکہ ٹیکنیکلی اور لیگلی پاکستان میں وہ پیپال کا کوئی وہ نہیں ہے تو اسی طرح سے پیپال کس طرح مناتے ہیں اور وہ لیگل طریقے سے آپ کا کبھی بند نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو کمپنی ریجسٹر کرنے پڑتی ہے کمپنی ریجسٹر کس طرح کرتے ہیں کس طرح آپ لوگوں کو مطلب یو ایسے یا یوکی میں اگر کمپنی ریجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں پیپال کے علاوہ بھی کوئی اور option ہے کہ بس پیپال ہی ہے بہت سارے option ہے آپ پائنیر یوز کر سکتے ہیں چیکٹو آؤٹ چوز کر سکتے ہیں اگر آپ ان میں جاتے ہیں تو جو ایک پیپال کا trust ہے نا یو ایسے مارکیٹ میں یو ایسے میں سب سے زیادہ لوگ پیپال کو فکر دیکھیں تو یو ایسے کا trust level یہ depend کرتے آپ پہ کہ آپ کونسی مارکیٹ میں گھوچ رہے ہیں کس کی مارکیٹ میں یو ایسے میں جا رہے ہیں یا پاکستان میں پاکستان میں تو ای کامرس میں اگر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہاں پر trust level نہیں ہے پرسٹ نیبل پیدا کرنے کے لئے آپ کو بہت ساری جتن کرنا پڑے گا میرا جو آپ کو مشورہ ہے آپ کے اگر آپ آن لائن ایٹرسٹی ہے تو آپ یو ایس سے یا یا یو کے کی آڈینس کو ٹارگٹ کریں اس کے بعد آپ کے پاس ڈیب سائٹ ہونی چاہی گا آپ ویب سائٹ پر کام نہیں کرنا چاہے شوشل میڈیا پہ ہی رہتے ہیں فیس بک ہو گیا تویٹر ٹک ٹک ہو گئی ان لوگوں کو ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں پیسہ کمانے چاہ رہے ہیں تو آپ ایفیلیٹ میں رہیں اور ایفیلیٹ کس طرح سے کام کرتا ہے کس طرح سے آپ لوگوں کے پروڈکٹن پرموڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اگر ڈیلی آپ گھنٹوں پر فیس بک پر زائے کرتے ہوگے مجھے پتہ ہے یقینہ لوگ زائے کرتے ہیں گھنٹوں زائے کرتے ہیں جب مجھے اس چیز کا اندازہ ہوگا ہے کہ ہم اس پر زائے کر رہے ہیں ٹائم تو اس کو یوٹلائز کیسے کیا جائے اسی فیس بک کو یوٹلائز اسی ٹک ٹوک کو یوز کر کے اسی انسٹرگرام کو یوز کر کے ہم پیسے کیسے نکانے ہیں ہم نے بہت رسرچ کری اس کے بعد ہمیں ایک چیز ملے کہ ہم انفلیرنسل مارکیٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کہیں چیزیں آنی چاہیے ہیں یہ ہم آگے ہیں آپ کو نیکس سیشن میں بتائیں گے سکیلز آنی چاہیے ہیں اگر آپ پیسہ نہیں لگانا چاہ رہے آپ کے پاس سکیلز ہونی چاہیے ہیں ٹیکنیکل ہونے سے آپ آپ آن لائن جائیں ہیں فریلانس سے بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ کام مل جاتا ہے آپ وہاں پہ جا کے اپنے سکیلز سیل کر سکتے ہیں دوسری بات آپ کے پاس پیشن ہونا چاہیے کچھ بھی کرنا ہے نا ایک دو دن کے لئے نہیں کرنا ہو سکتا آپ ہمت ہونی چاہیے آپ ہمیشہ اس میں جوڑی رہے ہیں اور اس کو جب تک کرنے لیتے یا تو آپ سیکھ جائیں گے یا لرن کر جائیں گے یا پھر آپ کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس گین کریں ایک منٹور ہونا ضروری ہے زندگی میں جب بھی آپ کوئی کام کریں اور ایک استاد ہونا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو شاید بتاؤں کہ آپ جب کچھ ہرے ہر سٹیج پہ ایک استاد ہونا تو اسی طرح اگر آپ زندگی میں کچھ آگے کرنا چاہیں ایک اپنا زندگی میں منٹور ضرور رکھیں یہ میری ایک پرسنل ایڈوائز ہے آپ لوگوں آپ بے شک ہمارے پاس نہ رہے لیکن کسی ایسے مندے کو ضرور چن لیں جو آپ کی زندگی میں آپ کا منٹور کرے آپ کو کس طرح کے آگے چلنا اگر آپ ایک سے دو گھنٹے ڈیلی انٹرنیٹ پر یہیوز کرتے ہیں اچھے طریقے سے لگاتے ہیں اچھے طریقے سے شوشل میڈیا پر منز کر کے تو آپ ان سے بھی پیسے اچھی طرح کم آ سکتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا سیشن اگر اس کے لیٹر اور کوئی آپ کا سوال ہے کچھ سمجھ نہیں ہوئے تو آپ مجھ سے پول سکتے ہیں کسی کا کوئی سوال ہے कوئی جو ابھی کچھ سمجھ نہ آئے ہو کچھ confusion ہو تو آپ مجھ سے پول سکتے ہیں کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو کچھ سمجھ نہ چاہ رہے ہو کچھ سمجھ نہ آئے ہو please ask کسی بھی بھائی کا کوئی سوال ہو کافی ماشاءاللہ کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں کسی بھی بندے کا کوئی سوال ہو تو پلیز آپ کو سوال ہو سر میرے ایک سوال ہے سر میرا سوال ہے میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ ہم نیٹ بھی ہمارے پاس آپ نکہ کی چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہو رہی ہیں اور آپ جو ہے نا یہ ارنک سسٹم آپ کا کنٹینیو ہو جائے گا آپ کی آواز کٹ رہے ہیں ہلو ہلو بھائی آپ کی آواز کٹ رہے ہیں کسی اور بھائی کا سوال ہے کوئی ملال بھائی کسی کوئی سوال ہو آپ کا اگر بھائی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھ لیں فہد بھائی اکتر بھائی اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں افضل گل اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کے ریلیٹڈ آپ کچھ بھی پوچھنا جارہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آیا ہو ان کینفیوزن ہو تو یوکین آسک می تو ٹھیک ہے بھائی پھر ہے اسی سے ہم اپنا سیشن ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ آپ لوگوں کو ساری چیزیں کلیر ہو جائے ہیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہے کچھ اور میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں گروپ پہ میسج کر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ تینکیو تینکیو فار کمینگ یہ